انگلیش پی ٹی پی بک گریڈ فائیب آج ہم اس کا فرسٹ لیسن سٹارٹ کریں گے یہ ہمارا نیو کریکلم ہے بڑا خوبصورت ایڈیشن ہے اس کا فرسٹ لیسن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیاتِ طیبہ کے صرف ایک پہلوں پر روشنی ڈالی گئی پیشنس یعنی صبر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صبر و تحمل اس پوری کائنات کے لیے پوری دنیا کے لیے ایک مثال ہے اگر ہم اس صبر و تحمل میں کسی اور پیکر کی مثال ساتھ لانا چاہیں تو یہ ممکن نہیں ہے Getting Started ازلان، آئیشہ، میرب اور علی were group members ازلان، آئیشہ، میرب اور علی ایک گروپ کے members تھے they were asked to make a project انہیں ایک کام دیا گیا کرنے کے لیے on the personality trait of رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آخری نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبیوں پر تفصیلی project بنانے کے لیے یا نوٹ لکھنے کے لیے دیا گیا each was given a particular personality trait to write about ہر ایک کے پاس ایک مخصوص خوبی تھی لکھنے کے لیے ازلان was to write on patience ازلان نے ان کے patience پہ یعنی سبر کے اوپر لکھنا تھا everyone except ازلان completed their work on time except ازلان، ازلان کے علاوہ ہر member نے اپنا کام وقت پر مکمل کر لیا the group member asked him for his part of the project as time was running out اس کے گروہ کے باقی لوگوں نے اس سے اس کے حصے کے کام کے بارے میں پوچھا کیونکہ وقت گزر رہا تھا instead of explaining اس چیز کی وضاحت کرنے کے بجائے his delay in work کہ اس کے کام میں کیوں دیر ہوئی ہے ازلان misbehaved with others ازلان ازلان نے اپنے group members کے ساتھ بدتمیزی شروع کر دی he was trying to hide his laziness وہ اپنی سستی کو چھپا رہا تھا trying to hide چھپا رہا تھا اپنی سستی کو even though their project was now going to be late حالانکہ ان کا کام اب دیر ہو رہی تھی یہ ہیں وہ چار بچے جن کو یہ پروجیکٹ ملا اور جس میں سے پیشنس والا حصہ ازلان کو دیا گیا اب یہاں پہ سوال یہاں پہ یہ اٹھے ہیں what values do we need to consider while working in group کیا ہونی چاہیے ہماری values یا ہمارے آدات و اتوار جب ہم کسی group میں اکٹھے کام کریں we must respect each other we should facilitate each other کسی بھی ایک گروپ میں کام کرتے ہوئے ہم ایک دوسرے کی عزت اور respect کرنی چاہیے ان کو facilitate بھی کرنا چاہیے or we must do our work properly in time اور ہمیں اپنا کام وقت پر in time بھی کرنا چاہیے why it is important to have patience when working with friends یہ کیوں ضروری ہے کہ جب آپ group میں کام کریں تو patience اس کو یعنی سبرو تحمل کا مظاہرہ کریں یہ ایک ایسی vital quality ہے کسی بھی کام کرنے والی جگہ پر جس سے آپ کا confidence بھی بڑھتا ہے اور آپ کام بھی اچھی طرح کر سکتے ہیں patience is a vital quality in working phase it reduces stress اس سے دباؤ بھی کم ہوتا ہے and conflict with other working members اور دوسرے لوگوں سے اگر کوئی conflict بن جائے کوئی اختلاف بن جائے تو اس میں بھی کم ہی آتی ہے تیسری بات یہ ہے what would you do if you were in azlan space آپ کیا کرتے ہیں اگر azlan کی جگہ پر ہوتے ہیں I must show patience patience pre-reading questions ہمارا lesson start ہونے سے پہلے lesson جس کا نام patience ہے ہمارے پاس کچھ questions ہیں question 1 why are moral values important to us suggested answer ہے positive moral values are important because they give you a set of rules to live your life by which gives your life structure and meaning and all of this leads to an overall sense of peace and fulfillment of life یعنی وہ ہمیں ایک زندگی کے معنی دیتا ہے اور fulfillment دیتا ہے ہماری زندگی میں اگر ہم ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں کہ ایک دوسرے کا احترام کریں question 2 have you ever faced any situation in which you showed patience many times I need to show patience when my friends are mad at me mad at me کا مطلب ہوتا ہے میرے پہ وہ غصہ کرتے ہیں اور if I have some dispute with my siblings اور جب مجھے اپنے بہن بھائیوں سے siblings ہوتے ہیں آپ کے بہن بھائی ان کے ساتھ کوئی بھی اختلاف ہو تو اس وقت مجھے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے everyone in the world needs some inspiration دنیا میں ہر شخص کو کسی چیز سے متاثر ہونے کی ضرورت ہے جیسے اس کی چھوٹی سی مثال آپ لیں گے آپ سوچیں گے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے لیکن جب بچہ چھوٹا سا ہوتا ہے اور وہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنی ماں سے متاثر ہوتا ہے اسی طرح جون جون وہ بڑا ہوتا ہے تو وہ گھر میں رہنے والے تمام افراد سے کسی نہ کسی حوالے سے بڑے بہن بھائیوں سے آپ کے گھر میں رہنے والے چلنے پھرنے والے عزیز رشتداروں سے ملازمین سے گھر والوں سے کسی نہ کسی سلسلے میں ضرور متاثر ہوتا ہے تو یہ متاثر ہر شخص ہوتا ہے تاکہ وہ زندگی میں جو کام سیکھتا ہے اسی متاثر ہونے سے سیکھتا ہے جب وہ کسی بھی شخص کے ساتھ سے انسپیریشن لیتا ہے تو اس سے انسپائر ہو کہ وہ ویسا ہی کام کرتا ہے ہم متاثر ہوتے ہیں اور اسی شخصیت اس چیز کو اپنا رول موڈل مثال بنا لیتے ہیں اور اس کے اوپر اسی کی طرح کرنا شروع کر دیتے ہیں in the same way اسی طرح I have my own رول موڈل میرا بھی ایک اپنا رول موڈل ہے who is جو ہے none others کوئی اور نہیں then حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کوئی اور نہیں ہمارے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے he صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم is the only personality who is complete in all aspects یہ صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی شخصیت ہے جو تمام حوالوں سے ایک مکمل شخصیت ہے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was called صادق یعنی سچا and الامین اور امانتیں رکھنے والا for his honest nature حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہلاتے تھے صادق اور امین الصادق اور الامین اپنی اماندار طبیعت کی وجہ سے he صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم always spoke the truth without considering the consequences آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے کسی بھی قسم کے نتائج کی پرواہ کیے بخیر consequences ہوتے ہیں نتائج when he صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم started preaching that there is no God but Allah سبحانہ تعالی every other person turned against him جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی تبلیغ شروع کی کہ اللہ کے علاوہ خدا اللہ تعالی کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے تو تمام لوگ آپ کے مخالف ہو گئے he صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم did not get scared of his enemies حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی اپنے دشمنوں سے نہیں گھبرائے تھے he always spoke وہ ہمیشہ وہ بولتے what اللہ سبحانہ تعالی wanted him to speak جو اللہ تعالی چاہتا تھا کہ وہ کہیں سو اللہ سبحانہ تعالی helped him and رسول اللہ set an example of patience پس اللہ تعالی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد فرمائی مدد کی اور وہ انہوں نے سبر و تحمل کی ایک مثال قائم کی مدد فرمائی اور معاف کر دیں یعنی لوگوں کی مغفرت کے لیے معافی کے لیے بھی دعا کی once رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم decided to travel to the city of to spread by حضرت زید بن حارتہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت زید بن حارتہ سفر پر تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم stayed in تائف for 10 days آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تائف کے شہر میں 10 دن تک رہے during this period اس وقت کے دوران he صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم invited tribe chiefs to embarrass islam but they rejects they rejected his message and mocked him mocked him mocked me na مزاک اڑھانا he آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے invited tribe chiefs قبیلوں کے سرداروں کو بلوایا to embarrass islam کہ islam کو قبول کر لیں but they rejected his message انہوں نے ان کے اس پیغام کو تسلیم نہیں کیا and mocked him اور ان کا مزاک اڑایا one day a mob ایک دن ایک حجوم نے چھوٹے سے چند لوگوں نے پیلٹ him پیبلز پیبلز پیلٹ پیبلز 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 kötü انہوں نے جاہاییییییییییی کیونکہ وہ Pوری کائنات کے لیے پوری دنیا کے لیے رحمت اللیل عالمین بنا کر بھیجے گئے پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے اس لیے انہوں نے لوگوں کے لیے زخمی ہونے کے باوجود دعا کی then an angel appeared before رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم and sought his permission to destroy the city of type تب ایک فرشتہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور سوٹ طلب کی ان سے اجازت مانگی اجازت مانگی کہ آپ اجازت دیں تو اس شہر کو تباہ کر دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم who comes as a blessing for the whole universe حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پوری کائنات کے لیے ایک رحمت بنا کر بھیجے گئے prayed to Allah نے اللہ سے دعا کی اللہ سبحانہ تعالی and said اور کہا Oh Allah سبحانہ تعالی guide the people لوگوں کی رہنمائی کریں of type طائف کے لوگوں کی رہنمائی کریں to the right path سیدھے راستی جی طرف though they have not accepted اسلام بے شک یہ اسلام قبول نہیں کر رہے I hope that their children will definitely accept the divine faith مجھے امید ہے کہ ان کے بچے لازمی اسلام قبول کریں گے اور حکم الہی مانیں گے He صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم always spread the message of love and peace حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ محبت اور امن کا پیغام پھیلیا no matter how hard the challenges were he neither lost his patience nor scolded his enemies کسی بھی طرح کے مشکل معاملات ہوں آپ نے کبھی اپنا صبر و تحمل نہیں کھویا اور نہ ہی دشمنوں کے ساتھ سختی کا رویہ یا برطاو کیا The teaching and life of حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم are examples for patience for entire mankind to follow حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی تعلیمات تمام انسانیت کے لیے صبر کی ایک بہترین مثال ہیں Post reading questions یعنی وہ questions جو اس لیسن کو پڑھنے کے بعد آپ کے ذہن میں آتے ہیں Who is your role model and why? Discuss حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم is my role model being a muslim I am inspired from the teaching of islam and حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم is the perfect role model of islamic teaching Post reading question 2 Do you think helping other is good? Yes, it makes us happier and healthier too It connects us to other and builds a happier society for everyone Question A ہے ہمارا Oral communication Learning the sounds sounds کیا ہوتی ہیں sounds وہ effects ہیں جن کو ملا کر آپ اپنے الفاظ اپنے جملے اپنی بات دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں sound اگر آپ اس کی definition میں جائیں تو sound دیکھیں جانوروں کی بھی ایک sound ہے ہوا کی بھی ایک sound ہے توفان کی بھی اور بہتے ہوئے پانی کی بھی ایک sound ہے sound ہم آواز کو کہتے ہیں جب مختلف sounds مل کر کوئی ایک word بناتی ہیں کوئی ایک لفظ بناتی ہیں تو وہ لفظ اگر بامانی ہیں جس کے کوئی meanings ہیں تو وہ اپنا message دوسروں تک پہنچاتے ہیں جب ہم کوئی بھی لفظ لکھتے ہیں تو اس کی proper sound بنانے کے لیے ہم بہت سے letters استعمال کرتے ہیں جیسے A, L, L, All All کے جو باب آپ لکھتے ہیں تو آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ A, L, All بھی ہو سکتا ہے لیکن جب ڈبل L لکھتے ہیں تو اس کے اوپر آپ تھوڑا سا ایک بزن ڈالتے ہیں All اس کی proper sound بنانے کے لیے تو جتنے letters ہیں اس میں sometimes کچھ letters ایسے آتے ہیں جو words کے اندر as a silent letter use ہوتے ہیں جیسے knife knife ہم چھوری کو کہتے ہیں knife آپ سوچیں گے کہ knife کے spelling ہے N-I-F-E لیکن جب ہم بکس میں پڑھتے ہیں یا spelling ہمیں لرن کرنے پڑھتے ہیں تو ہم پولتے ہیں K-N-I-F-E knife knife میں K silent ہے لیکن اس کی sound کو complete کرنے کے لیے وزن دینے کے لیے K-N-I-F-E knife knife K پروناؤنس نہیں ہوتا لیکن ایک word کو پورا وزن دیتا ہے تو اسی طرح آپ نے جب چھوٹی کلاسز میں پڑھا تو آپ کو vowels پڑھائے گئے A-E-I-O-U اسی طرح consonants بتائے گئے یہ تمام sounds ہیں sounds کے مطابق ہم چیزوں کو الگ الگ کرتے ہیں تو یہ جب ہم letters میں سے کوئی بھی sound blend کر کے بناتے ہیں letters کو تو basically ہم اس میں تمام جو اس پہ لکھے گئے letters ہیں ان کی sound بناتے ہیں اور اس sound کو ہم ایک word کی شکل دیتے ہیں دیکھئے اب ہم پڑھیں گے silent letters read the given sentence and pronounce the word with the silent letter حمزہ and اسلان are my school friends S-C-H school H کی sound کیا ہے hall جیسے آپ بولتے ہیں hall تو school میں H ہم pronounce نہیں کر رہے school S-C-L-L school لکھیں تب بھی آپ اس کو ویسے ہی بولیں گے لیکن یہاں اس word کا وزن بنانے کے لئے school H pronounce نہیں ہو رہا please give me this knife give 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 e آپ نے add کیا give me this knife وہی knife example آگی write r-i-t-e write w-r-i-t-e write write an essay about your best friend اس میں w کا وزن وی مجھو ڈی-e-t-e وی ڈی-e-t-e ڈی-e-t-e s-w-i-t اس میں t جو ہے وہ silent letter ہے read me silent letters are spelt in the word but not pronounced spelling میں spelt کرتے ہیں اس کو آپ spellings کا حصہ بناتے ہیں لیکن pronounce نہیں کرتے اس طرح بہت سے words ہیں write 10 more words with silent letters in your notebook and pronounce them anchor anchor بھی آپ بول سکتے ہیں لیکن اس کے spelling کیا ہے a-n-c-h-o-r clime c-l-i-m-clime b نہیں بولنا com doubt d-o-u-b-t doubt scissors doubt شک scissors کینچی s-c اس میں c silent ہے تمام وہ words letter letters جو اس میں silent ہے ان کو میں نے underline کیا ہوا ہے scissors میں c silent ہے no no w no bhi پڑھا جا سکتا ہے k-n-o-w no new k-n-e-w new no no or new 맛이 why why ghost gh-o-s-t ghost nee n-e-e-nein k-n-e-e-niin k silent دانشتہ ہے read and practice the given dialogue ali السلام علیکم دانشت how are you دانشتہ والیکم السلام i am fine nice to see you here in the playground ali thank you i just came here to practice for a cricket match oh that's great ali tomorrow my school team has its final match with another school دانش oh that's great let's practice together question b reading and critical thinking جو ہم نے reading کی ہے اس میں جو ہماری ایک critical thinking ہے reading comprehension answer these questions question 1 question 1 how did the people of taif treated rasul allah sallallahu alayhi wa sallam answer they rejected the message of divine faith and mocked hazrat muhammad sallallahu alayhi wa sallam one day a mob pelted him with pebbles and injured hazrat muhammad sallallahu alayhi wa sallam طائف طائف کے لوگوں نے حضور paak sallallahu alayhi wa sallam کا ایک تو پیغام جو اسلام کا تھا اس کو ٹھکرا دیا نہیں مانا اور دوسرے ان پہ پتھر مارے اور ان کو زخمی کر دیا اسی کا question 2 ہے why was rasul allah called al-sadik and al-ameen حضور پاک sallallahu alayhi wa sallam کو al-sadik اور al-ameen کیوں کہا جاتا تھا حضرت muhammad was called sadiq and al-ameen for his honest nature and truthfulness ان کی اماندار طبیعت اور سچ بولنے کی وجہ سے question 3 ہے how did rasul allah sallallahu alayhi wa sallam treat his opponents وہ اپنے دشمنوں کو یا مخالفین کو کیسے رویہ دیتے تھے he always prayed to allah for his opponents to guide them towards the right path and forgive them وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ ان کو سیدھا راستہ دکھائیں اور ان کو معاف کر اچھا یہ ہمارا اس کا question b کا part 2 ہے اس کو پڑھ کے دیکھ کے کسی مشکل کا شکار نہیں ہونا یہ اس لیہ ہوتا ہے کہ آپ اس معاملے کو جتنا زیادہ پڑھتے جاتے ہیں آہستہ آہستہ یہ سمجھ آنا شروع ہو جاتا ہے تو یہ آپ کے سیکھنے کے لیے ہے read the given sentences and notice the use of diagraph, trigraph and silent letters silent letters ہم پہلے discuss کر آئے ہیں پچھلے پیج پر read me a diagraph a diagraph is a sound made by the combination of two letters a trigraph is a sound made by the combination of three letters silent letter وہ ہوتا ہے جو ہمارے word میں آتا ہے in spelling لیکن بولنے میں نہیں آتا ڈا لیکن اس کا ایک جب آپ اس کو الگ الگ کرتے ہیں اس کی sound کو اس کو توڑتے ہیں لیٹر کو تو وہ دو لیٹرز ملکے جو ایک sound بنا رہے ہوتا ہوں ان کو ایک جگہ کٹھا کر لیتے ہیں تو یہ کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے اس کو ہم پڑھیں گے اب two-letter word میں th the sh sh ch ch wh war ph the farmer is cutting wheat wheat the children are playing in the park children ch 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 are playing in the park brush your teeth daily brush teeth teeth brush your teeth daily mostly mostly these two words are making a sound mostly mostly most common diagraphs most common diagraphs trigraph trigraph the boys are playing the boys are playing the match 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 tch watch patch hatch last word's last name or intense band what is the last word TCH tch match match LOTS this is a three-letter word sound do not fight with each other ایک دوسرے سے مت لڑو IGH fight اس کی بلینڈنگ light delight lighthouse delightful یہ آپ اس کے بلینڈنگ feel کرنے کے لیے یہ میں نے ایکزامپل ساتھ لیکھی ہیں IGH کی I am going to apply for a scholarship SCH school scholarship سین اور کاف school اور scholarship یہ ان کی ملا کی آواز ہیں اب آگئے ہم دوبارہ اسی سائلنٹ لیٹرز پہ سائلنٹ لیٹرز جو ہم پہلے بھی کر چکے ہیں سنہ is climbing the mountain اس میں بی کی ساؤنڈ نہیں ہے سنہ is climbing the mountain he wrapped the wrist watch r-i-s-t wrist wrist toh نہیں ہم پڑھتے ہیں wrist w silent do you know who knocked at the door knocked n-o-c-k-e-d knocked k-n-o-c-k-e-d spelling میں آئے گا k-n-o-c-k-e-d knocked read the given text circle the diagraph یعنی جس میں دو لیٹر مل کے ایک sound بنا رہے ہیں ان کو circle کرنے in red triagraph in greens and silent letters in blue it was a venes day morning اس میں d silent ہے venes day wednes day نہیں پڑھا جاتا venes day پڑھا جاتا ہے it was a venes day morning we we all got up early we had together th یہ کیا ہے diagraph in the ground the th in the ground for the cricket match m a t ch t ch t ch patch match اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس میں t silent بھی ہے لیکن جب یہ تین letters آپس میں ملتے تو t ch کی sound بناتے match everyone reached ch diagraph the playground at 8 o'clock we were very excited and took photograph graph اب اگر ہمیں اس میں آئیں تو th کی ہمیں diagraph مل رہی ہے ch diagraph مل رہی ہے یہ پہ اور ph کی diagraph مل رہی ہے یہ پہ photograph اسی طرح tri graph میں ہم نے کیا discuss کیا یہ پہ t ch match t ch یہ ہمیں tri graph مل رہی ہے اور وینز ڈے میں ہمارا یہ پہ d silent ہے اور cricket میں ہمارا c silent ہے second والا c اور clock میں اور یہاں پہ آپ کا cricket کا c silent c r i c k e d یہ vala si cricket read the given paragraph and notice the use of topic sentence and supporting detail جو آپ کا موضوع ہوتا ہے اس کو ہم topic sentence کہتے ہیں Aisha is a good friend of Azlan who helped him in his difficult time a good friend is a blessing of Allah یہ ہے اس paragraph کا topic sentence اب اس کی supporting کیا ہے a good friend is one who always by your side all times like Aisha her friendship is like a precious jewel of Azlan we should value our friends and take care of them کہہ رہے ہیں کہ اب یہ اس کی جو بتائی ہے ہمیں topic sentence میں صرف اتنا بتایا کہ Aisha Azlan کی اچھی دوست ہے اور اس کو مشکل وقت میں اس نے مدد کیا اور اچھے دوست اللہ کی نعمت ہیں یہ ہمارا topic ہے لیکن اب اس کی تفصیل کیا بتایا کہ ایسا دوست جو ہمیشہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو مشکل وقت میں آپ کی طرف کھڑا ہو وہ like Aisha جیسے وہ ازلان کے ساتھ کھڑی ہے یہ اچھا دوست ہوتا ہے اور اس کی جو friendship ہے وہ بہت قیمتی زیور کی طرح ہے اس کے لیے ازلان کے لیے اور ہمیشہ دوستوں کی کیر کرنی چاہیے اور ان کی کی تھوڑی سی ڈسکرپشن ہے لیکن وہ آپ کے ٹاپک کو سپورٹ کر رہے ہیں read the main idea of paragraph given on the previous page پیشلے پیج پیج جو پیرگیف دیا گیا ہے اس کا main idea a good friend is the one who help us in time of need such as friend and definitely a valuable asset یہ main idea ہے یہ ہم نے اس کا extract نکال لیا ہے now six topic six ہے ہمارا read the lesson again and fill in the blanks lesson کی reading دوبارہ کیجئے رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ وآلہ وآلہ is was called صادق due to his truthfulness number two the people of tithe refuse to accept divine faith number three رسول اللہ صلی اللہ وآلہ 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 stayed in tithe 10 days analytical reading read any incident about patience and note it down in your notebook aap kehin se bhi کوئی ایک ایسا واقع پڑھ یہ جو patience کے حوالے سے ہو اور اس کو اپنی copy پہ لکھئے آپ net پہ سرچ کیجئے آپ کو حضور پاک کی زندگی سے بہت سے واقعات ملیں گے ملیں گے یہ پہ یہ mention نہیں کیا آپ صرف حضور پاک زندگی سے لکھیں آپ کی اپنی life میں ہو یا کسی اور کی life سے ہو آپ کوئی بھی ایسا واقعہ جس میں آپ سمجھتے ہیں یہ patience ہے اس کو آپ اپنی copy پہ لکھئے لینگویج فوکس وکیبولی بیلدگ read the given words with their meaning inspiration a person or thing that motivates یعنی آپ کو inspire کرتا ہے آپ کو ایک تحریک دیتا ہے اس کام کو کرنے کے لیے personality the various aspects of person's character person کے اندر جو بہت ساری aspects ہوتے ہیں اس کے character کے جیسے ہم پہلے بتا رہی تھے سچ بول جوٹ بول اچھے کام کرنا بورے کام کرنا یہ اس کی personality ہوتی ہے honest always telling the truth ہمیشہ سچ بول patience tolerance sabar تحمل betterment improvement یعنی بہتری کی طرف جانا improve ہوتی نیمی ایکشن and describing ماؤنٹین میں آپ اس کا ماؤنٹین سپیسیفک ماؤنٹین کا کوئی نام لے سکتے ہیں کتو اسی طرح اور بہت سے الفاظ جو کسی چیز کی نشان دہی کرتے ہیں بطور اس کا نام جیسے بہت سے ہیں کہ یہ انسان ہیں یہ جانور ہیں انسان جانور اسی طرح اور بہت سے ورڈز ہیں جو نیمی ورڈز ہیں وہ تمام ورڈز جو آپ کے کسی چیز کا نام بتاتے ہیں noun is a name of a person place or thing or any idea یعنی idea یہاں اس لئے use کیا گیا کہ وہ الفاظ جو کسی چیز کی آپ کو وضاحت کر کے نام بتا دیتے ہیں تو وہ چیزیں naming words کہلاتے ہیں یعنی nouns اس کے بعد آگے آپ کے action action words یعنی doing words doing words یعنی verbs any doing word is that word in which we show any action جس چیز میں کسی بھی کام کے کرنے یا ہونے کا پتا ہو dancing running jumping balling eating writing fetching کوئی بھی ایسا word جس کو پڑھنے سے آپ کو یہ احساس ہو کہ آپ اس چیز کو لارہ ہیں لجارہ ہیں کھا رہے ہیں کر رہے یعنی کام کا describing words وہ ہوتے ہیں جو کسی چیز کی اچھائی برائی کو explain کرتے ہیں اس کی specification بتاتے ہیں یعنی ali is a tall boy ali نام ہے boy اور ali دونوں اس میں ناؤن ہے tall boy tall جو ہے وہ آپ کا describing word ہے وہ اس بچے کو describe کر رہا ہے a tall boy ali is a tall boy he is walking اس میں تینوں words آگئے ali ایک لمبا لڑکا ہے وہ چل رہا ہے اس میں ali اور لڑکا جو ہے یہ naming words ہیں اس کا چل نا یہ action word ہے walking اور tall اس کا describing word ہے adjective describing words adjectives read the given advertisement carefully find the word find and write two naming action and describing words in each use them in your own sentences in your notebook یہ دیکھیں یہ پہ ہے fruits and vegetables mall get fresh healthy fruits and vegetables delivered on your doorstep at low rates with just one call اب اس میں کام کیا ہے کام کیا ہے اس میں call اور delivered اور اس میں fresh اور healthy یہ describe کر رہا ہے اور باقی تمام چیزوں کے نام ہیں fruits vegetables اور mall naming words are fruits vegetables action words are delivered or call describing words are fresh and healthy we like to eat fresh and healthy food please call on your mall to deliver some food on your doorstep آپ اس کے کوئی بھی sentences بنا سکتے ہیں I like to eat food and vegetables کوئی بھی sentences اس کو آپ اپنے سنٹینس میں use کریں سیمپل سا کوسٹین ہے آپ کا learning to spell ایسے پڑھنا ہے کہ آپ کو پتا چل جائے کہ اس کے اندر کون سا word missing ہے fill in the missing letters to complete the word word c o m p l e complete h o n e s t honest t r u t h truth f o r for f or for g i v e ڈ d z e and dozen اب ہم نے دیگھ ناؤن is a name of person place or thing اب جب ہم ناؤن پڑھ لیتے ہیں کہ کسی بھی چیز کے نام کو ناؤن کہتے ہیں یا کسی بھی چیز کی پہچان کو ناؤن کہتے ہیں تو اس میں کچھ specific آپ کے ناؤن آجاتے ہیں جن کا آپ کہتے ہیں proper ناؤن یعنی اس کی مزید explanation آپ exact جگہ پہ پہنچ جائیں اور ایک عام سی جیسے لڑکے ہیں بہت سے لڑکے ہیں ناؤن یہ ناؤن ہے کہ ایک جگہ لڑکے کھڑے آپ کہہ رہے ہیں بہت سٹینڈنگ دیر اس میں اس سینٹنس میں بہت جو ہے وہ ناؤن ہے لیکن علی اس سٹینڈنگ دیر علی ایک سپیسیفک لڑکا ہے آپ آسانی سے اس تک پہنچ جائیں گے تو علی ایس ناؤن جس میں آپ اس چیز کی پہنچ جائیں تو اس کو کہتے ہیں پہنچ ناؤن یہ دیکھیں read می کام ناؤن are names of a class of people place animals things اور for example boy school pencil اور proper ناؤن are names of a particular person place animals or thing they always start with a capital letter for example azlan faysal masjid the holy quran یہ تمام کے تمام جس کو آپ کہتے ہیں proper ناؤن وہ آپ کے شروع ہوتے ہیں capital لیٹر سے common ناؤن کے لیے capital لیٹر کی شرط نہیں ہے read the given sentences and notice use of common and proper ناؤن common nouns my grandmother lives in a village یہ دونو common noun I made a cake for my mother یہ دونو cake بھی name mother بھی ایک چیز کو شناخت کر رہے ہیں تو یہ دونو بھی common noun اس میں grandmother village cake اور mother یہ چاروں words common noun there is a masjid near my house common noun she likes to play with doll common noun there are beautiful mountains in my country mountains sentence the national animal of pakistan is maakhor pakistan proper noun یہاں پہ maakhor proper noun یہ بھی رہے دون چاہیے محمد محمد ali jina is the founder of pakistan pakistan اور muhammad ali jina underline the nouns in the given sentences and write whether they are common or proper noun on underline underline na we will go to ravel lake next week اس میں جو week ہے دیکھیں یہ ہفتہ w ee ke week اس کا مطلب seven days of a week ہفتہ اور اس میں proper noun کیا ہے ravel lake ravel lake کو ہم نے underline کر دیا proper noun my father is a hard working man اس میں man اور father دونوں common noun father اور man it is a huge building huge یہاں adjective آئے گا یہ آپ کی description دے رہا ہے building اس میں common noun is a beautiful city یہاں beautiful adjective ہے city common noun اسلام abad proper noun k2 is the highest peak of pakistan k2 pakistan ki سب سے اونچی چوٹی ہے یہاں دیکھیں نا highest adjective پاکستان proper noun اور k2 بھی proper noun یہاں k2 اور pakistan دونوں کو اس لئے کیا کہ دونوں proper noun ہے اب آگے countable noun uncountable noun اور collective noun یعنی ہم نے nouns complete کر لیے پہلے ہم نے noun پڑھا پھر پڑھا common noun اور proper noun اب ہم دیکھ رہے ہیں کیا ہیں countable noun اور کون سے ایسے ہیں جو uncountable noun یعنی ایسی تمام چیزیں جن کو آپ گن سکیں وہ تو آپ کے countable noun ہو گئے جیسے آپ کہہ دیں کہ 7 eggs one dozen of egg آپ ان کو گن سکتے ہیں یہ آپ countable noun ہو گئے اسی طرح اگر آپ uncountable noun پہ جاتے ہیں تو uncountable noun میں آپ کا pain ہے I have pain in my leg اب pain جو ہے وہ noun ہے noun لیکن count نہیں ہوا جا سکتا ٹھیک ہے اور اسی طرح collective noun ہے collective noun noun میں آپ جیسے use کرتے ہیں herd of animals animals کا ایک جتھا یہ collective noun ہے اس میں گنا یا نہ گنا ہمارا issue نہیں ہے یہ noun ہے بہت سارے جا رہے ہیں اور collectively جا رہے ہیں اس کو ہم کہیں گے collective noun read me countable nouns are nouns which can be counted they have plural forms uncountable nouns are nouns which be counted they cannot have plural form for example rain weather pain collective noun اب جو کتھے noun ہیں to of groups of people things or for a collection کسی چیز کو کتھا بیان کرنا اب ہم یہ read کریں گے پیار پیارگریف پیارگریف اس سے ہمیں اور کلیر ہو جائے گا ہرا went to the shopping mall with her mother there were many shops shops کو کونٹ کیا جا سکتا ہے یہ ہماری collective noun آپ دیکھیں گے pink سے collective noun blue سے uncountable noun اور collective noun بھی blue سے آئیں گے they went there to buy fruits and vegetables ان کو آپ کونٹ کر سکتے ہیں یہ countable noun ہے ہرا 's mother bought some onion آپ bunch of grapes grapes کے اوپر جو پورا گچھ آپ خریدتے ہیں وہ uncountable ہوتا ہے اس میں کتنے ہیں and a dozen of bananas اور 12 یعنی dozen of bananas یعنی kale کے 12 12 یہ countable ہے bunch of grapes یہ countable نہیں ہرا went to the bookstore and bought a story book for her friend story book or story book or story book store یہ countable she also bought a bouquet of flour for her father اس نے ایک bouquet لیا پھولوں کا اپنے والد کے لئے countable نہیں ہے uncountable noun ملکہ collective noun they also enjoyed tea with chocolate cake in the cafe countable noun tea uncountable noun it was a good experience uncountable noun experience to word uncountable noun ہے noun naam ہے بتا رہے ہیں ہم نے کیا 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 تو ہے یہ نام ہی ناؤن نہیں ہے لیکن uncountable noun write write three countable uncountable and collective noun in your notebook then use these nouns in your sentences now air rice and water these are uncountable noun in کو آپ اپنے sentences میں use کیجئے اور اب ہم reading کریں گے article what is article a and are the articles یہاں ہم نے use کرنا ہے صرف a اور n کا read the given paragraph and notice the use of article a is used before a noun starting with a consonant اب noun ایسے نام کے پیچھے ہم a use کرتے ہیں جو کے consonants سے start ہوا ہو a e i o u کے ilاو abc کے جتنے letters ہیں ان کو ہم consonants کہتے ہیں اور a کو ہم کہا use کرتے ہیں کسی اور the article an is used before the word starting with vowel اور کوئی بھی ایسا article جو ووو سے start ہو اس کو ہم an اس کے پیچھے لگاتے ہیں reading کرتے ہیں دیکھیں there are dark clouds in the sky I took an umbrella umbrella is a noun اس کے پیچھے ہم نے لگایا an and walked to the market I bought an ice cream ice cream is a noun ice I is a vowel اور an hum نے اس کے پیچھے لگایا I saw a cat near a tree outside the shop she looked hungry I bought a cat of biscuits and broke them into pieces then I gave these biscuits to her she ate them thankfully tick the correct options یعنی یہ آپ کو a اور n کو option دیا ہو ہے یہاں پہ کیا use ہونہ ہے اس کو آپ نے tick کر دینا ہے there is dash book on the table there is a book a کو آپ tick کریں there is a book on a table Sarah had an egg n ko tick کریں an egg for breakfast please give me an apple i saw a small cat in the park maria bought an umbrella jit jit wobble start way un ke saath hum use kiya an or wo tamam words nouns joh consonants se start way un ke saath hum خوبی اچھائی یا برائی کو بیان کرتے ہیں read the given sentences and notice the type of adjectives color quality origin quantity یعنی number shape اور size کسی بھی چیز کی اگر کوئی چیز quality بتاتا ہے اس میں اس کا color بتاتا ہے اس کی تعداد بتاتا ہے اس کی جگہ بتاتا ہے یعنی specification اس کی بتا رہا ہے تو اس کو ہم adjective کہتے ہیں color اب دیکھیں adjective کی ایک form color it describes the color of a noun noun اس میں کیا ہے she bought a red dress dress اس میں noun ہے she بھی noun ہے کونسا color لائی ہے dress کا red red dress یعنی یہ وہ dress کو describe کر رہا ہے noun اس میں کونسے noun کو describe کر رہا ہے dress کو کونسا color ہے red red اس میں adjective ہے quality it describes the characteristics of a noun ازلاان is an honest child ازلاان ایک اماندار بچہ ہے اس میں ازلاان ناؤن ہے اور چائلڈ ناؤن ہے ان کی خوبی کیا بتا رہا ہے honest honest کیا ہے adjective ہے origin it describes where someone or something comes from کہ کوئی چیز کہاں سے آئی maha is a پاکستانی girl maha ایک لڑکی ہے کہاں کی رہنے والی ہے پاکستان کی اس کا origin پاکستان ہے تو یہ اس کا adjective ہے ویسے اس کو آپ proper noun بھی کہیں گے کہ پاکستانی ایک proper noun ہے لیکن اب وہ کیونکہ بتا رہا ہے اس کا origin لڑکی کا maha کا کہ وہ پاکستان کی رہنے والی ہے تو یہاں پہ یہ as an adjective use ہو رہا ہے quantity اور number it describes the quantity of a noun it answer the question how much and how many there are many trees in the park many many یہاں وہ word ہے جو adjective کی طور پہ use ہو رہا ہے shape it describes the shape of a noun noun i have a round dining table آپ کچھ بھی اس کی dining table کی جو بھی خوبیاں بیان کرنا چاہیں گے یہاں پر وہ اس کی shape سے related ہو تو آپ کو اس کا adjective ہے size it describes the size of a noun they live in a big house یہ جو size ہے یہ آپ کا adjective ہے اس تمام اس میں یعنی adjective کی آپ کتنی forms ہو گئیں اس کی quality show کر دی origin show کر دی quantity show کر دی color size اور shape یہ تمام چیزیں ہمیں adjective کے طور پہ یہاں پہ reroute کی اب ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ تمام adjectives کہاں فل ہوتے ہیں intelligent large black few round american chinese oval one short truthful yellow put the following adjectives in the correct box adjective of quality adjective of shape adjective of color adjective of origin adjective of size adjective of adjectives of quantity intelligent یہ quality ہے truthfulness moodfulness بھی یہاں quality ہے shape میں کیا آئے گا oval اور round round بھی یہاں پہ round اور oval اور oval جو ہے آپ کا shape میں آگیا color میں black اور yellow yellow and black adjective of origin کہاں سے ہیں american or or chinese adjective of size short and large large and short adjective of quantity one or few یہ quantity بتائی چاہی ہے بھی writing read me multicellable words have more than one syllable read the given word with their syllable division word پھر اس کی syllable بھی ان کی ہے یہاں number and size number بتائی ہے model model two syllable tolerance tolerance three syllable personality five syllable forgiveness three syllable beautiful three syllable divide these words into syllable and also write the number of syllables where g table three syllable project pro jets project two syllable complete com pleat two syllable computer three syllable mountain two syllable read the first paragraph of the lesson carefully write its topic sentence and supporting detail in your notebook also write the main idea in your own words using correct capitalization and classroom or classroom or or classroom write how they could help you in becoming a better person use correct punctuation and spelling وہ دو یہاں پر آپ کوالٹیز لکھیے ایک آرڈنگ ٹوٹاپ اس کے ٹاپک یعنی سائز پہ لکھ لیں اس کے ایری ہونے پہ لکھ لیں اس کے اندر آپ کے ٹیچنگ کوالٹی پہ لکھ لیں اس کے اندر آپ ٹیچرز کی اور سٹوڈنٹ کی کوارڈینیشن پہ لکھ لیں ایک ایک ورڈ لکھ کے پھر آپ اس کو ہر اس کے ساتھ ایک ایک سنٹنس بنایں آپ پہ ایک کمپیٹ پیارگراف جو ہے وہ سیٹل ہو جاتا ہے تو آپ کا یہ بہت آسانی سے ایسے آپ کسی بھی چیز پہ آپ چھوٹا سا 5 سنٹنسز کا یہ 10 سنٹنسز کا ایسے لکھنا چاہیں تو آپ آسانی سے لکھ سکتے تینکیو ویری مچ لیسن ہمارا کمپلیٹ ہو گیا آج